آرٹس کانسل کے لیکشن اردو کانفرنس کے بعد ہوتے ہیں اور شاہ صاحب جیت جاتے ہیں اس ٹیج پر آنے سے پہلے شاہ صاحب نے میرے کان میں کہا انور بھائی آپ کے پاس تیس منٹ ہیں میں نے پوچھا آپ سے کس ڈاکٹر نے یہ کہا بولے اللہ آپ کو لمبی اہر دے میرا مقصد تھا آپ کو تیس منٹ بولنا ہے پاکستان پر سب کی تعریف کرنا ہے اور خاص طور پر نئے آرمی چیف کی میں نے کہا شاہ صاحب آسیم منٹ صاحب کی تعریف تو سب کر رہے ہیں فوجی بھی ان کے دوز بھی ان کے محلے والے بھی نیک شریف نمازی ایماندار بہادر اپنے پیشے سے محبت پتن کی عزت پرچم کی قدر ان کے ایک پڑوسی نے ٹیلیویجن پہ کہا میرے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اب فرق ہو گیا ہے گلی پڑوسی کے ہاتھ میں ہے ڈنڈا آسیم منٹ کے ہاتھ میں آگئے یہ ایسے فوج کے سربراہ ہو جو صرف فوج کا خیال رکھے ہیں اور عوام کا باجوہ صاحب نے اپنی التوائی الویدائی تقریر میں کہا تھا فروری دو ہزار بائیس فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے پرہیس کرے گی بہت اچھا فیصلہ ہے اس کا مطلب ہے چہتر برس فوج نے سیاست سے بدپریزی کی بدپریزی کا مطلب ہے بے اتدالی بے ایتیاتی ایش ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا فوج ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی بہت خراب ہے ہم بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں اسی لئے فوج کبھی سرحت کی طرف دیکھتی ہے کبھی اپنے ملک کی طرف پھر سوچتی ہے میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں بڑی مشکل میں ہوں میں کدھر جاؤں پھر ادھر آ جاتی ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی غریب ہیں اور چالیس فیصد آبادی فوج ہیں امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بچوں کو مسلمان کروانے بھی لندن بھیجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں مسلمان ہونے کی سہولت نہیں بے روزگاری بدحالی مہنگائی پریشانی پشیمانی اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساسی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب تعلق MQM سے ہے میں کیسے پڑھتے رہوں اداسی ملکوں پر بادلوں کی طرح چھا گئی ہے کسی کو احساسی نہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں قرضہ مل جاتا ہے تو ایوان تالیوں سے گون جاتے ہیں اس کے باوجود احمد شاہ کا اصرار ہے میں پاکستان پر بات کروں پاکستانی کہانی سناؤں حالات بدل گئیں شاہ صاحب جو دل میں ہے جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو ہے زبان پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر آپ کی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا تیراسی برس کی عمر میں ہمیشہ میں نے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے ہیں کچھ الٹا سیدھا بول کر اپنے کپڑے پنجاب پولیس سے نہیں اتروانا چاہتا پاکستان پچھتر کا ہو گیا میں پاکستان سے آٹھ برس بڑھا ہوں میری ان گناہگار آنکھوں نے پاکستان کو پروان چڑھتے کم اور پروان اترتے زیادہ دیکھا ہے غریب غریب ترین ہو گئے امیر امیر ترین چودہ آگست انیس سو سیٹالیس نیا ملک نیا آسمان خوبصورت سرزمین چوبیس سال بعد آری زمین بنگالیوں نے واپس لے لی آری زمین جو بچی تھی جہاں لوگوں نے خرید لی یا بیش دی اب سرزمین میں سے سب زمین غائب ہو گئی ہے انگریزی والے سر بچ گئے جن کے پاس خریدی ہوئی زمین ہے بچارے غریب مجبوراً ان سے کہتے ہیں سر زمین کہاں گئی ہے اس کے باوجود پاک سرزمین شاد بار سن کر خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں پرچمہ ستارہ وہ حلال سے آنسو پوچھتے ہیں اور اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں کہانی پاکستان کی سنیں گے آپ قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند قصہ میرا سنو گے تو جاتی رہے گی نیند آرامِ چشم مت رکھو اس داستہ سے تم یہ کہہ کے جو رویا تو لگا کہنے نہ کہمیر سنتا نہیں میں ظلم رسیدوں کی کہانی کہانی ظلم رسیدوں کی ہے مجھے شاہ صاحب کی بات یاد آگئی انور بھائی آپ کو بولنے کا چیک جب ملے گا جب آپ لوگوں کو خوش اور ہستا ہوا رکھیں گے شاہ صاحب جو کام حکومت کا ہے وہ مجھ سے کیوں صحب رہے ہیں حکومت کام ہے لوگوں کو خوش رکھنا اور ہستا ہوا رکھنا حکومت نے عوام کو ہستا ہوا تو رکھا ہے عوام وزیر اعظم اور تمام وزیروں کے بیانات پر گھنٹوں ہستے رہتے ہیں مگر خوش نہیں ہے پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو پچھتر سال سے چل رہی ہے ہدایتکار پنجاب ہدایتکار پنجاب شوٹنگ بلوجستان میں ہوئی ہے پسے پردہ موسیقی آرمی کا برینڈ فلم کا انٹرویل انیس سو اکھتر میں ہوتا ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انٹرویل کے بعد فلم ایک ملی نقمے سے شروع ہوتی ہے اے وطن کے سجیلے جوانوں اس کے بعد فلم کا ہیرو جو سندھی ہے ایک بڑھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک ایسا تختہ چاہیے جس کو الٹا نہ جائے بڑھائی ایک تختہ بنا کر دیتا ہے جو چھے فٹ چوڑا اور چار فٹ لمبا ہے اس کے درمیان تین فٹ اور ڈھائی فٹ کا سوراک ہے بڑھائی کہتا ہے اس تختے کو کوئی الٹ نہیں سکتا مگر اس تختے کے درمیان جو سوراک ہے تم اس کے نیچے جا سکتے ہو اس منظر کے بعد آرمی بینڈ ہے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا بجاتا ہوا گزر جاتا ہے فلم کے آخری منظر میں ایک آدمی امریکہ سے پیسے مانگ رہا ہے چین سے پیسے مانگ رہا ہے برطانیہ سے پیسے مانگ رہا ہے سعودیہ سے پیسے مانگ رہا ہے یو ای سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے قرضہ مل گیا تو پسم خدا کی آپ سب کے پیسے ہم واپس کر دیں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور وہ آ کر ایک شیر پہتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو اے مفلس یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد وہ آدمی بچے سے کہتا ہے علمیاں ڈالر کیسے بھیج سکتے ہیں بچہ کہتا ہے پچھلے سہلاب سے بڑا سہلاب تو بھیج سکتے ہیں پھر آپ کے دامن میں ڈالروں کی بارش اب صرف تباہی اور بربادی ہی آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں جتنی تباہی اتنی بہتری بیٹے تم تو قیامت کی بات کر رہے ہو محترم قیامت تو آ چکی ہے اس کی نشانیاں پتائیں آپ کو کیا ہے جب برے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگے جب جھوٹ سچ کو مار دے جب عدالتیں کسی اور اندارے سے فیصلہ آنے کا انتظار کرنے لگے جب مولانا وطن کی ماہوں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے گندی زمال استعمال کرنے لگے جیسے ان کی ماں نہیں دونوں باپ تھے